اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنساکے شکریہ اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جیو انٹرٹینمنٹ پر جس نے سرعام قرآن مجید کی بے حرمتی کری ہے جیو انٹرٹینمنٹ نے اپنے ڈرامے فطور میں ایک سین کے اندر قرآن مجید کو ایک قسم اٹھانے کیلئے استعمال کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے کیا کبھی پی ٹی وی ڈراموں میں قرآن مجید کو قسم اٹھانے کیلئے استعمال کیا گیا تھا جیو انٹرٹینمنٹ نے کیا ہے تو کیا جیو انٹرٹینمنٹ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کی کتاب قرآن مجید کو اپنے ڈراموں میں استعمال کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دل اظہاری کرے اور اب اس ملک کی پیمرہ کہاں پر ہے جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو کیوں بینڈ نہیں کر رہی ہے اس گلتی کے باوجود کیوں جیو انٹرٹینمنٹ چینل چل رہا ہے ہم بحیثیت پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناتے پیمرہ سے پرزول اپیل کرتے ہیں کہ جیو انٹرٹینمنٹ چینل کو بینڈ کیا جائے اور اسے بند کیا ہے تاکہ کوئی دوسرا چینل اپنے ڈراموں میں ایسی غلطی نہ کرے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ جیو انٹرٹینمنٹ چینل دیکھنے والوں سے کہ وہ جیو انٹرٹینمنٹ چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں پاگل ہو گیا ہے جس نے قرآن پاک کو بھی نہ بخشا اور اپنے ڈرامے کے ایموشنل سین کے لیے قرآن مجید کا استعمال کیا ہے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں جیو انٹرٹینمنٹ کو بینڈ کرنے میں اور پیمرہ سے پھر ضرخواست کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی کہ وہ سخت سے سخت ایکشن لے جیو انٹرٹینمنٹ کے خلاف اور آئندہ کسی بھی ڈرامے میں قرآن مجید کا نام استعمال نہ کیا جائے تو ناظرین آپ کی کیا رہا ہے کہ قرآن مجید کو صرف ڈراموں میں قسم کے لیے استعمال کیا جانے کے لیے کیا کبھی یہ بھی دکھایا گیا ہے کسی ڈرامے میں کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے اس کو کوئی نہیں دکھاتا صرف قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم قرآن شریف کو تو ناظرین آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹس کر کے